بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں مختلف بہت سے ابھی اکنومک سے متعلق questions باقی ہیں اچھا پچھلے لیکچر میں میں نے عارف کیا تھا کہ ہم political sciences میں جو بہت سے دین سے متعلق questions پیدا ہوتے ہیں تو ابھی اس سے پہلے دو لیکچرز باقی ہیں ایک تو کچھ financial کچھ transactions اور jurisprudence پہ سے میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی وراثت کا ایک topic رہ گیا تھا تو یہ دونوں ارز کر دوں اس کے بعد ہم political sciences کے questions شروع کریں گے تو آئیے جناب آئیے کچھ ایسے questions پیدا ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں brainstorming کے لیے عرض کر دیں تو پہلا یہ ہے کہ بینک سے حاصل ہونے والے interest کا کیا کیا جائے یعنی یہ تو confirm ہے نا کہ سود تو حرام ہے ہم پہ اور اگر بینک نے پھر ہمیں دے دیا تو ہم کیا کریں اس کا کیا پھینک دیں یا کیا کریں کیا بینک میں current account میں روپیہ رکھنا جائز ہے یعنی یہی سوال آتا ہے current account کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا current account ہے تو اس میں پھر بینک آپ کے پیسوں پہ سود نہیں کماتا کماتا بھی ہے تو صرف five percent تک ہی کرتے ہیں ورنہ 95 percent تک تو وہ cash کی شکل میں ہی رکھتے ہیں بینکوں کے procedures میں یہ ہے طریقہ تو کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کیا کرزوں کی factoring جائز ہے کہ نہیں اب یہ factoring کیا ہے اب یہ بالکل financial transactions آپ کے سامنے اس کی terminology آپ کے سامنے اس کروں factoring یہ ہوتی ہے کہ آپ کرز آج نہیں لے پا رہے تو آپ نے دوسرے کو دے دیا اب تم جو ہے نا ابھی پیسے مجھے اتنے دے دو اور تم جناب جا کے خود پیسے لے لے نا ان سے یہ factoring ہوتی ہے اسی طرح hedging یہ ایک risk management کا ایک طریقہ ہے یہ کیا درست ہے کہ نہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو اب ذرا خود اس پہ سوچ لیجئے اور نہیں تو میں اس کو details سے ارز کروں گا کہ hedging کا کیا طریقہ ہوتا ہے پھر provident fund اور end of service benefits کے نظام میں شمولیت کیا جائز ہے کہ درست ہے کہ نہیں ہے یعنی اس میں کیا بری چیز ہے کیا غلط ہے کیا نہیں ہے اور پھر interest لینے اور دینے میں فرق کیا بھی کیا سود دینے والا اتنا ہی گناہ گارا ہے جتنا لینے والا بھی لینے والے کا تو confirm ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لیکن جو دینے والا ہے تو کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا کہ نہیں اور سکوک کی شریعہ حیثیت کیا ہے سکوک یہ ایک فائنینشل انویسٹمنٹ کے ایک طریقے ہوتے ہیں تو کیا یہ درست ہیں کہ نہیں تو یہ ابلکل پیورلی فائنینشل قویسٹن ہیں جو آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک بار پھر وہی یاد کر لیجئے کہ جب بھی کوئی قویسٹن آتا ہے تو ریسرچ آپ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے مفاد کو چھوڑنے جو فائدہ اپنے حاصل کرنا ہے اس کو چھوڑنے تاثب کو چھوڑنے کسی خاص پارٹی کے ساتھ نہ ہو جائے کسی ایک فرقے کے ساتھ نہ ہو جائے اور صرف اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں اور یہ بھی چیک کرنے ہیں حدیث آثنٹک بھی ہیں کے نہیں ہیں کہ ریلائیبل ہیں کے نہیں ہیں اور وہی پہ جواب مل جائے تو وہی دین کا حکم ہے ویسے کریں اور اگر نہیں ہیں تو مختلف سکولرز کوئی ایک سکولر پہ نہ رہیں بلکہ مختلف علماء نے جو جو انہوں نے ریسرچ کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں سوچ لیں اور پھر اس کی بیسس پہ آپ ریسین لیں کہ جناب یہ درستہ اور یہ غلط ہے تو اب یہ جو کوسشن میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھے تو انہیں کہ مختلف سکولرز نے جو کام کیا ہے اور جو قرآن اور سنت میں اگر حکم ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سب سے پہلے آئیے بینک سے حاصل ہونے والے سود کا کیا کریں اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا جواب قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے یعنی یہ بینک نے آپ کو دے دی ہے پیسے اب کیا کریں تک صرف وہ کہا نے پھر اس میں یہی کہا کہ بینک کے سودی اکاؤنٹ میں اگر رقم آئی ہے اور ابھی تک نکالی نہ ہو تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ رقم نکالی نہ دی جائے کیونکہ سود لینا اور استعمال کرنا بالکل آرام ہے اسی طرح سودی رقم وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر اکاؤنٹ میں آئی ہوئی سودی رقم لاعلمی میں وصول کر لی ہے تو اس رقم کا استعمال یہ ہے کہ اگر اصل مالک یا اس کے غرصہ تک پہنچانا ممکن ہی نہ ہو تو یہ رقم کسی مستحق زکاة کو ثواب کی نیت کے بغیر ہی دے دے یعنی یہ وہ بہت ہے لیٹس پوز کہ ابھی آپ کو انٹرسٹ کا پتہ نہیں تھا آپ کو اس طریقے کا کوئی شعور نہیں تھا یا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوا تھا تو اس وقت اپنے ایک اکاؤنٹ کھولا تھا بینک میں اور وہاں سے آپ کو انٹرسٹ مل گیا اور اب آپ کو شعور آیا کہ یار یہ تو ایک حرام کام ہے تو پھر اکثر فقائیے کہتے ہیں بھی آپ خود نہ لیں اسے کیونکہ سود کھانا حرام ہے سود لینا حرام ہے اور اگر مل گیا یعنی اب آپ کی پہلے گلتیاں جو ہو گئیں اس میں مل گئے آپ کیا کریں تو بھی اس کے لیے اگر تو وہ بینکو والوں کو ہی دے دیں گے تو پھر تو وہ اور اس پہ انٹرسٹ لے گا نا بینک ان کے help نہ کریں بلکہ کسی ایک نیت ایسی رکھیں کہ آپ کوئی زکاة یا کوئی نیکی کے طور پر آپ کسی کو یہ رقم نہ دیں بلکہ کسی بھی غریب لوگ کو دے دیں کہ جناب یہ اصل انہی کی اکو انہی پیسے تھے کہ جس کو بینک نے سود کے ذریعے چھین لی آپ سے تو بس آپ واپس دے دیں that's it یہی کریں واضح رہی ہے کہ بینک میں بوقت ضرورت صرف غیر سودی کھاتا یہ وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جس کی بات تھی کہ جس میں بینک انٹرسٹ نہیں لیتا لیتا بھی ہے تو بہت مائنر تھا تو سودی اکاؤنٹ یہ کھولنا اس کے لیے جو فقاہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں لا علمی یا غفلت میں سودی اکاؤنٹ کھول لیا تو اسے بند بھی کریں اور غیر سودی کھاتے میں تبدیل کر لینا چاہیے تو یہ پرانے فقاہ کا یہ پوائنٹ او ڈیو رہا ہے لیکن موڈرن علم کو سمجھنے والے جو فقاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنب سود کی آمدنی حرام اور گندگی ایسے کسی طرح بھی نیکی میں استعمال نہیں کریں بلکہ ناپاک کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے یہ اصل حقیقت ہے اور جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس میں سود نہیں لیتا تو اس میں اگر سودی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آگئی ہے تو پھر کسی نیکی کی نیت کے بغیر ہی غریبوں کو دیں کہ یہ رقم انہی غریبوں کی ہی کی رقم ہے انہی کو واپس دے دیں بس بات کا دو اور حکومتیں اپنی قوم کی ٹیکس فنڈ کو سود میں استعمال کرتی ہے تو وہ بینکوں میں پہنچ جاتی ہے تجھلے بینک حکومت کو نہ دیں تاکہ کیونکہ وہ ہوتا یہی ہے کہ بینک حکومت بھی تو پھر وہ سود ہی کماری ہوتی ہے ان کی حق نہ کریں بلکہ غریبوں تاکہ آپ پہنچائیں وہ رقم اس کے لیے کہتے ہیں اچھا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے لیے یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ بینک پہ خود سٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ریسپونسیبیلٹی ہے یہ پاکستان میں ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک یعنی کرنٹ اکاؤنٹ جتنے ہیں ان کا نائنٹی فائی پرسنٹ کیش ضرور رکھیں بینکوں پہ یہ پابندی ہے تو وہ اس کے لیے جو فائی پرسنٹ رہ گیا اس کو وہ پھر انٹریسٹ پہ لگا دیتے ہیں لیکن اب مجبوری اب دوسری آپ کے پاس اپشن نہیں رہتی کہ اب آپ کے پاس اتنا بڑا کیش ہے تو کیا گھر میں سنبھال کے رکھیں لیکن یہ بھی تو رسک ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی چوڑ ڈاکو آ سکتے ہیں آپ کے ایسی کیس آپ نے سنے ہوں گے اس لیے آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے اور مجبوری ہے بہت ہی مجبوری ہے آپ کے پاس کوئی اپشن ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر آپ پچھلے لیکچر میں پڑی چکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا گیا جناب یہ سب آپ کا جو کھانا ہے یہ سب حرام ہے جیسے خنزیر ہے یا مردہ کوئی جانور ہے اور وہ ہے لیکن اس کے آپ کی بالکل مجبوری جیسی حالت ہو جائے کہ کوئی حالت نہ ہو کچھ نہ ہو اور پھر آپ اس حالت میں پھر آپ کی کوئی نیت نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے اس چیز کی اور مجبوراً آپ کھالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آپ کے کوئی گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی حالت بھی وہی ہے اور اگر آپ کو یہ آپشن مل جائے کہ جناب ایسے بینک آپ کو پتا چل گئے کہ جناب جو انٹرسٹ نہیں کماتے تو پھر ان بینکوں میں جمع کر آئے نا یہ کریں وہاں پہ اور اگر آپ کو یہ لگا کہ وہ کہنے کو تو اسلامی بینک ہے لیکن ان میں سٹل وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں لیکن انہوں نے بس الفاظ چینج کی ہیں میں اور کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے ریسرچ ضرور کر لیا کریں اور اس کے لیے میں نے تفصیل سے ایک پچھلا لیکچر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اس کو سن لیجے کہ ان کے میپترڈ اور یہ جو اسلامی بینکنگ کہتے ہیں تو وہ سچ مجھے کہ نہیں ہیں اس کو ضرور چیک کر لیں کیا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں روپیہ درستہ کہنی تو جو بعض قریم فقائے وہ کہتے ہیں جناب بینک سودی نظام ہے اس میں کسی طرح بھی ہلپ نہ کریں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی ہم سودی نظام کی مدد کر رہے ہیں اس لیے اس سے بچیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو سود نہیں دے رہے لیکن آپ ان کی ہلپ فائی پرسنٹ تک تو ان کی ہلپ کر رہے ہیں تو اکثر فقائے پھر وہ تقریباً تمام فقائے وہ کہتے ہیں جناب اب مال کی حفاظت کی نیت کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے لیکن نیت فقت حفاظت کے لیے ہو آج کل حالات ایسی ہیں کہ آپ کے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بالکل لوٹ مار اور یہ ڈاکو اور وہ اس طرح کیا آ جاتے ہیں مجبوری ہے آپ کی کر اکاؤنٹ انہیں پیسے جمع رکھیں بھی تو سوٹ کا بہت کم حصہ ہی وہ بینک لیتا ہے نا اس میں ہاں بینک اپنی سرویسز کے لیے آپ سے کچھ لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ بینک بھی تو آپ پہ سرویسز کر رہا ہے نا آپ کے کیش کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں بینکوں میں اور سکس ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس سے بچے کیونکہ اس میں آپ کے پیسے کا آپ کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی آپ کے پیسے کو وہ انویسٹ کرتے ہیں سوٹ پہ وہ نہ کریں یہ یاد رکھی ہے کرنٹ اکاؤنٹ صرف ایسا ہوتا ہے کہ بینکوں میں جس میں وہ انٹریسٹ کا بہت کم حصہی وہ انٹریسٹ بھی استعمال کرتے وہ لیکن باقی سیونگ اکاؤنٹ میں بھی اور فکس ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ میں اس کا تو زیادہ تر حصہ انٹریسٹ کے ذریعے وہ کماتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ رکم کی قوت یہ جو آپ کی انفلیشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے روپے رکھے میں لیٹس سپوز کہ آپ نے اکلاک روپے رکھے اور روپے کی ویلیو گر گئے تو یہ انفلیشن کا مسئلہ ہے تو اب اس لئے پھر بہت سے لوگ پھر کرنٹ اکاؤنٹ اچھا اگر تو آپ نے وہ کیش جو پڑا ہوا ہے وہ کیش آپ نے جلدی استعمال کر لینا پھر تو کوئی پروبلم ہی نہیں لیکن اگر آپ زیادہ لمبا عرصے تک وہ رکھنا ہے کیش تو پھر انفلیشن کی ویلیو گرتی ہے یعنی لاک روپے سے ویلیو گرتی اور اس کی ویلیو صرف نائنٹی تھاؤزن ہو جاتی ہے انفلیشن کی وجہ سے جو چیزیں آپ پر فورن کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کسی اور ملک کی کرنسی جو سٹیبل رہتی ہے جس کی ویلیو نہیں گرتی زیادہ مثلا ڈالر ہے یا یورو ہے امریکن ڈالر یا یورو ہے تو اس میں آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں تو پھر آپ کی چلو آمدنی محفوظ رہے گی اس میں سودھ نہ کمائیں بلکہ آپ کا جو دوسری کرنسی میں آپ کر لیں اور اس کے لئے یا پھر ایک آپ کے لئے یہ بھی ہے کہ آپ جناب کے پاس بڑا مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی 10-15 لاک روپے ہے آپ کے ہاتھ میں تو آپ اس کے لئے ڈالر یا یورو میں اکاؤنٹ بنا لیں اور یہ اگر نہیں کر رہے تو یا بینک آپ کو اجازت نہیں دے رہے تو پھر آپ کے پاس ایک option یہ بھی ہے کہ آپ جناب بلکل قیمتی دھاتیں جیسے سونا لے لیں اور اس کے لئے بینک میں آپ پھر ایک لوکر لے لیں جو اس کا کرایہ دے دیں آپ بینک کو بہت کم مینری اس لئے وہ ٹھیک ہے کہ یہ options ہیں آپ کے لئے اب ہم آتے ہیں فیکٹرنگ پہ کہ یہ فیکٹرنگ کیا ہے اب فیکٹرنگ کی تفصیل میں آپ سرز کرتا ہوں اس کو انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں فیکٹرنگ is a financial transaction and a type of debtor finance in which business sells its account receivable to a third party at a discount a business will sometimes factor its receivable assets to meet its present and immediate cash needs یہ نہیں ہوتا کیا ہے کہ مثلا آپ کی اپنی company یا اپنا جو بھی دارہ ہے آپ کے پاس بہت سارے receivable ہیں اپنے لوگوں سے لینے پیسے بھی ہوتا کیا کہ آپ کو cash کی ضرور رہت ہے لیکن اگلے کے ساتھ معایدہ ہوا ہو ہے اگلے نے تین مہینے بعد دینے دوسرے نے چار مہینے بعد دینے کسی نے ایک سال بعد دینے تو اب ہوتا ہے نا آپ کو فقتی طور پر چاہیے تو اس کے لئے پھر فیکٹرنگ کرتے ہیں یہ بینکس بھی کرتے ہیں اور دیگر ادارے بھی یہ کر رہے ہوتے کہ جناب آپ receivable لے لیجئے گا ہمیں آپ cash بھی دے دیں اور آپ ان سب سے لے لیجئے گا پیسے اچھا اگلے کیوں مانے گا وہ اس لئے کہ آپ اس کے لئے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک کروڑ روپے لینے تو اپنے اگلے کو کہا کہ جناب آپ 90 لاکھ ہمیں دے دیں اور آپ ان سب سے ایک کرو روپے لے لیجئے گا اگل اگر مان جائے تو اس کے لئے پھر فقا کہتے ہیں جناب فیکٹرنگ میں کوئی قباحت نہیں یہ جائز ہے لیکن اس سود یا جوا فراڈ یا کوئی اور انیتیکل ارکت نہ تو پھر ٹھیک ہے بس فقا کہتے ہیں کہ جناب فیکٹرنگ میں بھی سود ہوتا اس لئے یہ جائز کبھی ایسے بھی ہوتا فیکٹرنگ کمپنی یعنی ایک بقاعدہ کوئی کمپنی بنا لیتے ہیں لوگوں کو کیش دے کے اور پھر لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ بقاعدہ بدماش ہائر کر لیتے ہیں وہ جا کے لوگوں سے رقم یا ان کے مختلف اینسٹ چھین لیتے ہیں تو یہ ایسے آپ نہ کریں اچھا یہ آپ نے سننے ہوں کہ کئی بینکوں نے یہ کیا ہوتا ہے جو ریسیویبل اگر نہیں مل رہے ہوں تو وہ کوئی بدماش رکھ لیتے ہیں اور بدماش سے جا کے اگلوں کو مار پیٹ کے گالیاں کر کے اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو اگلے کا کوئی گاڑی چھین کے لے جاتے ہیں اور کچھ کر لیتے ہیں تو یہ سب انیتھیکل حرکت ہیں تو یہ نہ کریں اگر اس شخص نے رقم دینی یا نہیں دے رہ تو پھر عدالت کے ذریعے کریں ایسا معاملہ کہ اس میں اگلے کے ساتھ بھی کوئی جاتی نہ ہو اگلے اگر نہیں دے رہا تو پھر آپ ایسا کریں اگر عدالتیں بھی صحیح کام نہیں کر رہی تو پھر آپ پروڈکٹس کو کریڈٹ میں نہ کریں آپ کیش میں بیچیں اپنی چیزیں اور اگر کریڈٹ دینے ہی مجبوری ہے یعنی آپ کا کیش سے کوئی خرید نہیں رہا آپ کی چیزیں تو پھر اس وقت بھی اپنے کسٹمر کو ضرور چیک کر لیا کریں ریسرچ کر لیا کریں فائنانشل انیلیسز ایجنگ ریپورٹس ہوتی ہیں انٹرنل آڈٹ ریپورٹس ہوتی ہیں اگلوں کی چیک کر لیا کریں دیکھ لیا کریں اور کم سے کم ہی کریڈٹ دیں تاکہ اگر وہ رقم نہ بھی دیں تو آپ کا اتنا نقصان نہ ہو اب یہ سپیشل آپ اگر بزنس کر رہے ہیں اور آپ کریڈٹ دینا پڑ رہا تو دے گا بھی پیسے کے نہیں دے گا یہ چیک کر لی اگر اور فقہہ کا قانونی حیثیت کی تاریخ یہ رہی ہے یعنی یہ پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا قوم کو چاہیے کہ وہ عدالتی نظام اور پولیس کی اصلاح کرے تاکہ یہ مسائل کم سے کم ہو جائیں یعنی ہوتا کیا کہ عدالت میں ایک بڑا مشکل پروسیجر ہوتے کئی بعض اوقات اپنے پیسے لینے ہے اور وہ اس کے لگنے کے لئے عدالت میں بھی سال بھی گزر گئی نہیں ملے آپ کو اس کے لئے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ عدالت کو اور پولیس کو صحیح کریں تاکہ جن کو پیسے ملنے صحیح طرح ملنے سود نہ ہو اس میں کوئی انیتیکل ارکت ہو تو فقہ اس کے لئے فیکٹرنگ سے متعلق یہ ایک سجیشن دیتے ہیں اب ایک نظر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ارشادات فرمائے ہیں اس کو دیکھ لیجئے اور اسی بیسس پہ اب آپ خود جسی لے اللہ تعالیٰ اپنے رسک مینجمنٹ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے بتا دی ہیں قائم اس پورے کو دیکھتے یہ سورة البقرہ میں پورا پڑھ لیجئے آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وزروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول وان طبتم فلكم رؤوس اموال كم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وان كان زو اسر فنظر الى ميسر وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون واتقوا یوما ترجعون فیه الى اللہ ثم توفا کل نفس ما قصبت وهم لا يظلمون اہل ایمان اگر آپ سچے مومن تو اللہ سے ڈریں اور جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیجئے لیکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کی وارننگ کے لئے تیار ہو جائے اور اگر توبہ کر لیں تو آپ کے لئے اصل رکم یعنی جو کیپٹل انویسمنٹ ہے اس کا آپ کا حق ہے نہ آپ کسی پر ظلم کریں اور نہ آپ پر کوئی ظلم ہو اور مقروض یعنی جسے آپ نے پیسے لینے کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مولد دیں اور اگر آپ بخش دیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ سمجھ دیں کمائی وہاں پوری مل جائے گی اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا یعنی اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سولوشنز یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی انٹرسٹ اب نہیں لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اللہ رسول کی طرف سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اگر آپ سود ابھی بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اور توبہ کر لے تو جتنی capital investment یعنی جتنے پیسے آپ نے دیئے ہوئے اتنے آپ کو مل جائیں گے تو یہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج پہ یہ بقاعدت تفصیل سے فرما دیا تھا اور سب لوگ جو بھی مان لائے تھے سب مان گئے تھے تو معاملہ ختم ہو گیا اس لئے ایشو ہی نہیں ہوا وہاں پہ لیکن اب ہوتا ہے ہمارے اچھا پھر یہ فرمایا کہ بھی آپ نے کریڈٹ دیا ہوا ہے کسی کو لینے ہیں پیسے اور آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ بھی اگلا تنگ دست ہے پروبلمز میں ہیں فینینشل پروبلمز میں ہیں تو بھی اسے محلت دے دیں اور نہ ہی آپ لے لیں چھوڑ دیں معاملات کو تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کو سارا فائدہ آپ کو مل جائے گا کبھی اس زندگی میں بھی مل جاتا ہے اور یہ گارنٹی ہے کہ آخرت میں تو ملنا ہی ملنا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کبھی اس زندگی میں بھی وہ مل جاتے ہیں پیسے اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اگلا بہت غریب ہے اور بہت پروبلمز میں تو پھر اپنے ہی نا اگلے سے ٹھیک ہے بھی اور اگر ابھی آپ کی ٹرانزیکشن ابھی نہیں ہوئی ہیں ابھی تو آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ چیک ضرور کر لیا کریں کہ جناب وہ واقعی ریلائبل ہے وہ آدمی اس کی نیت درست ہے کہ نہیں تو آئیے اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پورا اس کا ایک پروسیجر ارشاد فرمایا ہے اس کا میں ترجمہ یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اہل ایمان کرس کے معاملات میں البتہ ہوں گے لہذا آپ کسی مقرر مدت کے لئے ادھار یہ لکھ لیا کریں اب کیا لکھیں چاہیے کہ اس کو آپ کے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور جس سے لکھنا آتا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی اسی طرح لکھ لے اور یہ دستاویز اس سے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئد ہوتی ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس پر حق آئد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انسانس کے ساتھ لکھوا دے اور آپ اس پر اپنے مردوں اور دو آدمیوں کی گواہی بھی کر لیا کریں لیکن دو مرد نہ ہو اور ایک مرد اور پھر دو خواتین بھی ہوں تو آپ کے پسندیدہ گواہوں میسے جو ہوں تو پھر دو خواتین اس لیے کہ اگر ایک الجے گی بھی تو دوسری یاد دلا دے گی تو اس لیے یعنی یہ تب ہے کہ جب آپ کریڈٹ سیل کر رہے ہیں تب بھی ہو یا آپ ابھی کیش ہی دے رہے ہیں کسی کو تو پھر فرمایا کہ اس کے ڈاکومنٹس بنا لیا کریں جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں اور یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں یہ پورا پروسیجر نہیں ہوتا تھا تو اب یہ فرس ٹائم شروع ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے لیے ایک بقاعدہ ڈاکومنٹ جو لکھ رہا ہے وہ صحیح طرح لکھ دے اس میں کوئی فراڈ نہ کرے کوئی ہماؤنٹ کوئی آگے پیچھے نہ وہ لگا دے صحیح طرح کرے اور اس کے گواہ بھی بن جائے اور اسی طرح جو دینے والا جو ہے وہ اگر نادان ہے یا ضعیف ہے کوئی ہے تو پھر اس کا کوئی ولی ولی کا مطلب کہ ان کے فیملی کے جو بھی ان کا آثنٹک ریلائیبل آدمی جو ہے وہ پھر یہ پورے ڈاکومنٹس بنوا ہے تاکہ آپ اس میں لڑائی جگڑے نہ ہو نا مقصد یہ ہے اور یہ بتایا کہ پھر گواہ بھی بنا دیں اچھا وہ دو مرد منیموم ہو اور دو مرد نہیں مل رہے آپ کو تو ایک ہی مرد مل رہا ہے تو پھر دو خواتین بھی ہوں اچھا یہ خواتین کا اس لیے رکھا کہ بھی خواتین اس زمانے میں فائنینشل ٹرانزیکشن نہیں کرتے تھیں تو اس لیے فرمایا کہ دو ہو جائیں تاکہ ایک وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خواتین اگر اس ٹرانزیکشن میں نہیں ہوتی تو انہیں وہ پھر ہو سکتا بھول جائیں گی یہ کچھ ہوگا تو دوسری یاد کرا دیں گے اس لیے تو ہوا یہ اب ہمارے آنکھے خواتین وہ فائنینشل اچھی طرح سمجھنے والی ہیں سم معاملات کو تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم اس پہ ابھی تک عمل کریں پھر اسی آیت میں مزید فرمایا اور طریقے بھی بتائے گئے کہ یہ گواہ جب بلائے جائے یعنی عدالت بلائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کریں اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی برانصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے ہاں اگر لین دین روبرو یعنی کیش ٹرانزیکشن ہو اور دست گردہ یعنی آمنے سامنے کی نویت ہو رہی ہے تو اس کے لئے پہ لکھنے میں آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر نہ لکھیں تو کوئی حرج نہیں ٹرانزیکشن کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کریں یعنی کیش ٹرانزیکشن پہ بھی کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیا کریں تاکہ کنفرم ہو یعنی اگر بعد میں وہ اگلا واپس کرنے آئے چیز کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے تو چلو یہ کنفرمہ آپ نہیں دی ہے بس ٹھیک ہے پھر متنبع رہیں کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر ایسا کریں گے تو یہ وہ گورا ہے جو تمہارے ساتھ چپک کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے لکھنے والا یا یہ جو گواہ ہے اس سب پہ کوئی بھی آدمی کوئی نقصان اگر دے گا تو پھر اس کے لیے پھر ایسا گناہ چپکے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں پوری حگلے کو مسئبت پڑ جائے گی پھر اور کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی کر دیتا ہے اور آخرت میں تو کنفرم کرنا ہی کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب آپ کے ذہن میں سوال ہی آئے گا کہ جناب یہ ڈاکومنٹ بھی بنا دیئے گواہ بھی بنا دیئے لیکن لیکن سپوز کہ وہی عدالت کا پروسیجر بہت مشکل وہ ہوا ہوئے یا مثال کے طور پر ایک ایسے کنٹری میں آپ رہے رہے ہیں کہ جہاں پہ دہشتگردی زیادہ ہوتی ہے اور وہ پھر گواہ جو ہے وہ بھی نہیں ملتے اور وہ معاملہ تو پھر وہی ہے کہ جناب پھر آپ کریڈٹ ٹرانزیکشن کرے ہی نا کیش ٹرانزیکشن کرے اس کے لیے میں نے یہ خود کیس دیکھا ہے کہ کئی کمپنیز افغانستان میں سیل آؤٹ کر رہی تھیں تو انہوں نے اپنی پروڈکٹس کی بڑی ڈیمانڈ تھی افغانستان تو وہ دیتے تھے اپنی پروڈکٹس لیکن ایڈوانس میں کیش لے لیتے تھے لے کے اور پھر وہاں کے جو وہاں کے کچھ بڑے اچھے سردار اور ان کو سیل آؤٹ کرتے تھے سردار جو ہے وہ پھر انہوں نے جو سیل آؤٹ کرنا ہے وہ ایزی لی کیش لے لیتے ہوں گے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا تو اس طرح سے کریں پھر معاملات کو کہ پھر کریڈٹ ٹرانزیکشن آئیں کریں کہ اگر آپ کو تو پھر کرس کا معاملہ کوئی پلیج جس کو رہن کہتے ہیں قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے پھر اگر دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو اس کے پاس یہ رہن کی جو چیز ہے امانت کے طور پر رکھی گئی ہے تو یہ واپس کر دیں اور اللہ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور اس معاملے میں گواہی کروا لیں اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپائیں یعنی گواہ پہ دے بھی یہ حکم آیا کہ وہ چھپائے نہیں اور یاد رکھیں کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا اور یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا یعنی یہ پلیج کی بھی اجازت دے دی یعنی پلیج کیا ہوتی ہے یعنی اگر کریڈٹ پہ آپ کو دینا ہے کسی کو تو پلیج کے طور پر آپ اگلے کی کوئی چیز لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگلے سے اس کے گھر کی ڈاکومنٹس لے لیے آپ تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی آپ پہ یہ بھروسہ آ جائے اگلے پہ تو پھر دینے واپس آپ بیچ میں یوز نہ کریں اور اس میں یہ بھی ہے کہ بھی آپ اس پلیج کے ذریعے کوئی فائدہ نہ اپنا اٹھائیں یعنی فائدہ اٹھائیں گے تو پھر تو وہ سود ہو جائے گا مثال کے طور پر اگلے کو کوئی کریڈٹ دینا ہے اس نے کہا جناب آپ پلیز یہ مثال کے طور پر یہ میری گاڑی آپ رکھ لیں اور آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب کرز واپس دوں گا تب میری گاڑی دے دینا واپس مثال ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن اس کو یوز نہ کریں اس کے لئے ایک بڑی اچھی مثال وہ ابو حنیفر رمانت اللہ لے کے آتی ہے کہ ایک موقع پہ انہوں نے کسی کو کریڈٹ دیا ہوا تھا تو اب وہ بیچ میں دھوپ پہ کھڑے تھے تو کسی نے کہا بھائی آپ آس پاس چلو کوئی سایا نہیں ہے تو یہ بیلڈنگ ہے تو یہاں پہ آپ سایا لینے کہتے ہیں نہیں بھئی میں نے ان کو کریڈٹ دیا ہوا اور میں نہیں چاہتا کہ اگلے کے پلیج سے میں فائدہ لوں یہ تو سود ہو جائے گا میں نہیں کرتا میں اس کے بیجے دوپ میں کڑا ہوں بہتر ہے تو دیکھیں کہ اس طرح کی ایتیکل طریقے سے انہوں نے ایسے عمل کیا اب آئی اگلا question آتا ہے risk management میں hedging اب یہ hedging کیا چیز ہے پہلے hedging کو سمجھ لیں تو پھر اگلا معاملہ question کانسر مل جائے گا hedging is a risk management strategy employed to offset losses in investment by taking an opposite of position in related assets the reduction in risk provided by hedging also typically results in a reduction in potential profits hedging strategies typically involve derivatives such as options and future contracts hedging basically کیا ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جیسے کھیت میں آپ کی ہے ابھی گندوم چاول کے پودے ابھی بن رہے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ جانور کھا جاتے ہوتا ہے نا بیچ میں تو اس کو بچانے کے لیے hedging کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ایک تو اپنے کھیت پہ دیوار بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت سے لوگ اپنے کتے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلو اس طرح سے کوئی اور جانور ہے محاملہ دیں گے دوسری گرنٹی بھی آگئی لیکن پھر یہ دیکھیں an option on a futures contracts کیا اگر future میں پیسے نہیں دیے تو ہم آپ دیں گے contracts gives the holder the right but not the obligation to buy اور sell a specific futures contracts at a strike price or on before the option expiration date these work similarly to stock options but differ in that the underlying security is a futures contract یعنی اب مستقبل کی transaction کا agreement کر رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی deadline بھی رکھ لیتے نا کہ اس deadline تک اگلے نے پیسے نہیں دیئے تو جناب ہم آپ دیں گے اور وہ time وہ گذر گیا اور آپ نے بھی اس options کو strike نہیں کیا اور آپ کو اگلے سے بھی نہیں پھر ملیں گے پیسے یعنی جو اگلے نے جو معیدہ کیا تا وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو تو یہ بھی ایک ہوتا ہے scenario یعنی پیسہ اس کو سنبھال سنبھال رکھ رہے ہے تو بس یہ آپ خود دیکھنا ہے stock exchange میں بھی ایسا چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ خود چیک کر لیں کہ اس میں interest جوا یا فراڑ یا کچھ اور چیز تو نہیں ہے تو پھر معایدہ درست ہے otherwise غلط ہے اچھا حیجن کے لیے کچھ فقہہ نے تنقید بھی کیا یعنی اس میں کیسی unethical حرکتیں کیا کیا ہوتی ہیں جو انہوں نے دیکھی کہ دونوں پارٹیوں میں مجلس میں قبضہ ضروری ہے یعنی دونوں جانب پر کسی ایک جانب سے ادھار نجائز ہے لہٰذا spot trade یا future trade ایسی تمام transactions نجائز ہیں جس میں currency کی خرید و فروغ تو ادھار ہوتی ہے یا نقد ہوتی ہے مگر اقد کے دونوں فریق یا کوئی ایک فریق اپنے حق پر قبضہ نہیں کرتا نہ پائے جانے کی وجہ سے ایسی transactions فاسد ہوں گی اور نفاس حلال نہیں ہوگا یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک spot trade ہو رہی ہے stock exchange میں یا future trade میں کچھ معاہدہ ہو رہا ہے اور معاہدے کے لیے دوسرا بندہ نہیں ہے تو پھر وہ خام خام کا کیسے ہو جائے گا بھی یعنی ساری پارٹی ہم نے سامنے ہونی چاہیے تب یہ ہونی چاہیے ورنہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر آپس میں لڑائی جگڑے چل سکتے ہیں اس لئے اس سے بچیں پھر وہ یہ بھی تنقید کرتے کہ مسلم تہشدہ اصول یہ ہے کہ غیر اخلاقی transaction سے illegal ہو جاتی ہے یعنی forex کی کاروبار میں جیسے unethical conditions بھی ہوتی ہیں کہ ایک مقرر مدت کے بعد transactions ختم ہو جائیں گی حالانکہ ہو جانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے اور دونوں parties کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس نوعیت کے بھی کچھ transactions کچھ فقانے دیکھی ہیں تو جناب اس طرح کی اگر ہیں تو یہ غلط چیز ہے اس سے بچیں آپ کیا آپ کا نقصان نہ ہو مقصد یہ ہے options میں خریدار کو یہ حق دینا کہ وہ اپنی transactions کو دوسری party کی رضا مندی کے بغیر ہی cancel کر سکتا اگر یہ اس طرح کی option یہ بھی خریداری محض currency rate کی اتار چڑھاؤ کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں اور اس کا مقصد کسی currency حاصل کرنا نہیں ہوتا لیکن اکثر خریدار currency کا قبضہ حاصل نہیں کرتے اور آگے بیج دیتے یعنی وہ مثال کے طور پر dollar لے لیا نہیں بس معایدہ کیا آج فلان اس دن ہم تم سے آپ سے کوئی تین مہینے بعد آپ سے ڈالر لے لیں گے اچھا وہ آگے جا بڑھ جائے گے ہم بیج دیں گے تو اس طرح کے جوے کی شکل ہوتی ہے تو اس لئے فقہ پھر یہ سجیشن دیتے ہیں بھی اس طرح کی ہیجنگ کی یہ طریقے غلط ہے تو اب فیصلہ اپنے خود کرنا کہ اس ٹائپ کی ٹرانزیکشن اگر آپ کی آرہی ہے تو پھر بچے ورنا نہ کریں اب پرویڈن فنڈ پہ ہم بات ہے اینڈ آف سرویس بینیفٹس میں کیا چیز غلط ہے کیا درست ہے تمام فقہ کہتے ہیں جناب یہ ٹرانزیکشن درست ہے اگر سود جوا اور کوئی فراڈ کوئی انیتھیکل ارکت نہ اب اگلا کوئیسن یہ آتا ہے کہ جائز پرویڈن فنڈ ہو تو اس پہ زکاة ادا کریں لیکن اس وقت جب کیش آپ کے آت میں آئے گا تب ہی آپ دیں یعنی ظاہر ہے کہ پرویڈن فنڈ ہی ہوتا ہے آپ جاب کر رہے تو کمپنی یہ کرتی ہے کہ آپ کی سیلری میں کچھ کہ یہ درست ہے اور اس میں جب کیش آئے گا تو آپ اس وقت دکھاتی چاہے گا لیکن موڈرن فقہ پھر اس میں یہ تنقید کرتے ہیں کہ بعض کمپنیاں ایمپلائیس کی تنخواہ سے جو کٹوتی کرتے ہیں تو اس کو پھر انٹرسٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تو پھر یہ سود جو ملے گا تو وہ اس سب ملازم کو ملے گا اگر سودی نظام میں فنڈ شامل ہوتا ہے تو پھر ملازم کو چاہیے کہ وہ سودی نظام میں شامل ہی نہ ہو وہ پھر کمپنی سے آپ وہ کریں نہ معاملہ کہ نہیں جی مجھے ضرورت ہی نہیں اور اور ملازم کی اپنی کٹوٹی تو بہرحال آپ کی ہے کمپنی آپ کو اگر اور جو دے رہی ہے وہ توفہ ہے وہ تو ٹھیک ہے بالکل درست ہے لیکن سودی آمدنی میں اس ملازم کو نہیں لینی چاہیے اور مجبورا لینی پڑ جائے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ کسی غریب کو ہی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پروڈکٹ آپ جو لے رہے ہیں مارکیٹ میں تو اس کے اندر بھی ٹیکس ہو رہا ہوتا ہے اور حکومت کو مل رہا ہوتا ہے اور حکومت پھر اسے سود در سود کمار رہی ہوتی ہے تو پھر وہ نہ کریں آپ انہی غریب لوگوں کو ہی نے کہ اس کے اکاؤنٹ آپ کو بتا دیں کہ جناب اتنے پرسنٹ کا جو حصہ ہے یہ انٹرسٹ سے ہی ملی تو وہ آپ کسی غریب کو دے دیں اور وہ بھی کوئی نیکی کی نیت کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ اس غریب آدمی کی ایک رقم ہے انہی کو آپ ان کے حوالے کر دیں بس نیت ہی انہی ظاہر ہے کہ صوت کی ذریعہ آپ کوئی نیکی نہیں نہ کر سکتے وہ نہ کر پرویڈن فنڈ میں یہ سودی اضافہ اگر نفع نقصان کے اصول پر تبدیل ہوتا ہے تو پھر درستہ مگر اس کی وجہ یہ کہ پرویڈن فنڈ پر دیے جانے والے سود کو ہر سال محض حلال بنانے کے لئے کچھ کم کچھ زیادہ کر دیا جاتا اور یہ سودی ہوتا ہے تو پھر جائز نہیں کمپنی کا کاؤنٹن بتائیں گے آپ کو کہ پرویڈن فنڈ میں سود نہیں لیتے اور اس کے لئے جنا مثال کے طور پر سٹاک ایکشنج میں انہوں نے اس پیسے کو لگایا ہے یا انہوں نے کسی فیکٹری میں لگایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر کیا عرصہ ہے اس میں جو پروفٹ ملا ہے تو اس میں کچھ حصہ مل گیا اور اگر اکاؤنٹ نے جھوڑ بولا تو اس کا گناہ اسی پہ ہے پھر عام امپلوئی کو کوئی عرج نہیں کوئی گناہ نہیں یعنی آپ ان سب transactions کو ایسی depth میں جب آپ دیکھیں تو آپ سیناریو سامنے آتا ہے اب کیا سودھ لینے اور دینے میں فرق ہے یعنی جو آدمی سودھ لے رہا ہے تو یہ تو کنفرم ہے وہ تو حرام ہے قرآن پاک میں کم لیکن جو دے رہا کیا وہ بھی گناہ گا رہا تک صرف وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی گناہ یعنی قرض لینے والا بھی اکاؤنٹ کوئی کلائنٹ بینک کے ملازمین سودی نظام جو اسی حدیث کی بیس پہ کرتے ہیں جس پہ رسول اللہ نے فرما سود کھانے والے کھلانے والے اس میں دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لانت ہے اور فرمایا کہ یہ سب اس جورم پہ برابر ہے اچھا باز صرف وہ کہا جو آج کل کے زمانے کی ٹرانزیکشن کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس حدیث کے اندر یہ جو موقعہ ہے اس کا مطلب ہے کھلانے والا برابر کرنے کا ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ یا اس کی قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں یہ ایجنٹ لوگوں کو گھیر گھیر کر کرز لینے والوں کو لے آتے اور ان کو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کرز لے رہا آدمی تو وہ خود بیچارہ مجبور ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لئے اس کو ایک کرز لینا پڑ رہا اس ہے تو بھی وہ گناہ گار نہیں ہے اصل یہاں پہ یہ جو موقع آئی عربی زبان میں یہ وہ آدمی وہ ایجنٹ جو گھیر گھیر کے لوگوں کو لیتے ہیں اور پھر وہ جناب ان کو کرز دلا دیتے ہیں اور پھر سود ان سے لے کے دیتے ہوتے ہیں یہ وہ موقع بینک کے دیگر ملازمین سودی سرویسز نہیں کرتے تو اس میں نہیں مثلا کوئی آپ کا کلائنٹ ہے گارڈ ہے چائے پلانے والا آدمی ہے بینک کے اندر ہوتے ہیں تو سود کے کچھ آئی نہیں رہے تو اس پہ یہ کوئی حکم نہیں آنا چاہیے پھر کرز لینے والا کلائنٹ تو مجبور ہوتے ہیں کھلانے والا وہ نہیں وہ تو جبران اس سے سود لیا جا رہا تو وہ تو نہیں دیرہ دل نیت سے نہیں دیرہ کسی کو سود وہ تو مجبور اس لیے کرز لینا پڑ رہا ہے کہ اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا اپنے بزنس میں بلکل بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے کیش کی تو اس کے لیے اس کو کرنا پڑا ہے تو وہ کوئی کھلا تو نہیں دانا گلے کو وہ مجبوری حالت میں اس کو کرز لینا پڑ رہا تو اس لیے اس پہ اپلی کیبل نہیں ہے اس موکلہ کا لفظ جو ہے اصل میں وہ mean عربی کا اس کو عربی زبان میں دیکھنے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ موکلہ کیا اسی ایجنٹ کو کہتے ہیں یا محض جو کرز لینے والا آدمی ہے تو وہ بھی اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا تو بارہ فقہ میں یہ اختلاف ہے اب آخری question پہ ہم آتے ہیں سکوک کیا ہے پہلے سکوک کی transactions کیا چیزیں موجودہ دور میں مالیاتی دستاویزہ ہاتی ہے monetary papers کے ذریعے bonds کے سکوک کہلاتے ہیں یہ Islamic banking میں یہ بڑا استعمال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ سکوک دے رہے سکوک ہوتے کیا ہیں یا bond ہوتا ہے اس میں ایک agreement ہوتا ہے اور اس کے ذریعے عموماً قرض لینے والے کے لئے جاری کیا جاتا ہے جس پر مقروض کی طرف سے اقرار ہوتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے اتنی رقم لیا ہے اور میں یہ رقم فلان وقت میں واپس کروں گا اس سے bond جاری کرنے والا مقروض اور رقم دیگر bond لینے والا قرض کہلائے گا وہ bond کبھی حکومت اپنی بجٹ کے خسارے کے لئے کرتی ہے کبھی کمپنی بھی کیش کے لئے یہ کرتی ہے bond اور وہ سٹاک ایکشینج میں کرتے ہیں تو ان کو cash مل جاتا ہے اور پھر وہ ایک خاص مدد پہ رقم واپس کر دیتے ہیں تو وہ ایک معاملہ ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو اگر کچھ profit ملا ہے تو وہ profit میں سے کچھ حصہ بھی ان کو دے ہچ تیر انگریش میں بھی دیکھ لیں یہ اسلامی سیکیورٹی سکوک جنہیں کہتے ہیں are hybrid security bearing features of stock and bonds altogether similar to stock they indicate a type of partnership and holders of سکوک will be considered as the owners of underlying assets or project for finance of which سکوک have been issued theoretically these holders share any laws and profit resulted from underlying assets یہ ہوتا کیا ہے کہ جو company ہے یا ایک islamic bank یہ کرتے ہیں stock exchange میں انہوں نے سکوک لگائے آپ نے وہ خرید لی ہے پیسے آپ نے اس company یا bank کو دے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں آپ کو یہ کنفرم اتنی مل جائیں گے یہ جو اصل رقم ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جناب اگر profit ہوا وہ آپ دیں گے اور اگر نقصان ہوا تو اس میں سے بھی کچھ آپ کا نقصان بھی ہو جائے گا اس طرح کا عموما وہ کرتے ہیں تو finance کے جو مہر فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھ لیں بارن سکوک کے لفظ یہ فارم پر نہ رہیں بلکہ اس کی spirit پر بھی دیکھیں کیا ہے کہ یہ کیا کرزی کی شکل ہے یا پھر تیشدہ رقم ہے تو پھر تو سود ہے پھر حرام ہے اور اگر سود نہیں تو کمپنی کے financial statements میں پڑھ لیجئے اور ماہرین سے پوچھ لیجئے کہ کمپنی اس کیش کو استعمال کہاں کر رہی ہے اگر اس کا بزنس حلال ہے یا بزنس حرام ہے مثلا اگر کمپنی اس میں کسی شراب جوہ سود یا کسی دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے پھر آپ اس کے سقوک میں پیسے اپنے نہ لگائیں اور اگر وہ کسی حلال کام میں لگا رہی ہے پھر ٹھیک ہے پھر کیا رج ہے پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے جو مالک ہیں اور کوئی اور حیثیت سے کہ یہ کوئی کرز کھا ہے یا کیا ہے یعنی اصل آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کرز دے رہے ہیں یا آپ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت کو آپ دیکھیں اور اس کے لیے آپ کو خود نہیں اگر سمجھ میں آ رہی تو جو بھی آپ کے فائنینس کے جو سپیشل سٹ ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ جناب اصل یوز کا ہو رہا ہے پیس کمپنی آپ کو جو فنڈ دے رہی ہے تو پھر تو سود ہے پھر تو انٹرسٹ ہے اور اگر وہ نفع فہمی سے خرید لیا اور پھر آپ کو بعد میں پتا چلا یار اس میں یہ تو سود تھا تو پھر وہ آپ غریبوں کو دیں کہ سکوک کو آپ بیچے نہیں بلکہ جب یہ میچور ہوں تو تب آپ کو اصل کیش آپ کو مل جائے گا باپس تو جو بھی آپ کو پروفٹ کے طور پر یہی کر رہے کہ آپ جناب اسی غریبی تھے اس کے حق میں آپ واپس دے رہے بس یہ کر رہے کہ کر ان کو واپس پوری اکانومی کے اندر سے پیسے ایسے آیا نیت یہ رکھ دے اگلے کو تو یہ اصل میں یہ جو سکوک ہیں یہ ایک طرح کی ہائیبریٹ قسم کی ایک شکل ہے اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جس میں آپ کو confusion ہو تو اسے آپ بچیں ہو سکتا ہے گناہ کی چیز تو اگر تو آپ کسی اچھے financial specialist سے مل لیں آپ کے دوست ہوں آپ کو exact بتا دیں چلو آپ پتا چلے جائے سچ موچ انٹرسٹ ہے یا کوئی حرام کام ہے تو بچیں اور اگر حلال ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو آپ کا profit ہے آپ مل گیا ٹھیک ہے تو آپ کو اصل چیز بس یہ ہی اصل چیز آپ کو اپنے attitude کو بس یہ ٹھیک کرنا ہے کہ جنا آپ حلال بھی لینا چاہ رہے ہیں اور حرام سے تو پھر جو بھی ملے جو بھی ملا ہو تو پھر آپ غریبوں ہی کو دے دیں کہ اصل میں انہی بیچاریوں سے چھین کر وہ آیا ہے انہی کو دے دیں محفظ بات خطف جو بھی آپ کے ذہن میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد آخری لیکچر ہمارا ہوگا تو وہ اب ہمارا آپ کی وراثت سے متعلق questions ہیں تو وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں اور وہاں پہ اکنومکس کا topic complete ہو جائے گا اس کے بعد ہم political sciences کی طرف جائیں گے جزا کر لو خیر وحسن الجزا